لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت کی بشارت پانے والے دس لوگ جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے یہ وہ دس حضرات ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی اور اسی لئے عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے کہ عشرہ دس کو کہتے ہیں اور مبشرہ جسے خوشخبری دی جائے ان کے نام اس طرح ہے اسے امام ترمزی نے روایت کیا ہے اب باب المناقب میں اور باب ہے مناقب عبد الرحمن ابن عوف حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر جنت میں ہے وعمر فی الجنہ عمر بی جنت میں ہے وعثمان فی الجنہ اور اثمان بی جنت میں ہے وعلي فی الجنہ اور علی بی جنت میں ہے وطلحت فی الجنہ طلحہ بی جنت میں ہے وزبیر فی الجنہ اور زبیر بی جنت میں ہے وعبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ عبد الرحمن ابن عوف بی جنت میں ہے تو یہ دس لوگ ہو گئے قلافہ راشدین یہ چار لوگ ہو گئے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی پھر حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت سعد ابن ابی وقاس حضرت سعید ابن زید اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح وما علینا اللہ البلاق